موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی گوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو میں آج آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں سوجی اور مینگو کی کھیر یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور بہت جلدی بننے والی کھیر ہے یہ تو اس کے لئے یہ میں نے چھے ٹیبل اسپون سوجی لے لی ہے موسیقی موسیقی سوجی کو ہم پہلے بھونیں گے اس میں ایک ٹی سپون مکھن ڈال کر آپ سوچیں کہ مکھن کا کیا کام ہے کھیر میں لیکن یہ بعد میں نظر بھی نہیں آئے گا سر بھوننے کے لئے ہم نے ڈالنا ہے اس میں سوجی کو بھونے اس میں بھوننا ہے کہ اس میں سے پوشبو آنے لگے یہ مکھن کے ساتھ ساتھ ہی ملٹ ہو جائے گا لوگ سوجی کو بھوننا ہے دیکھیں اس کا مکھن ہے ملٹ ہوگیا سوجی کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً چار منٹ ہوئے ہیں اس میں ہلکا ہلکا قدر بھی اپنا چینج کر دی ہے اور اس میں سے خوشکو کی آنے لگی ہے اب میں اس میں پہلے ایک کپ پانی ڈالوں گی پانی اس لیے کہ ابھی سوڈی جو ہے پانی ڈالتے ساتھ بھی پھول جائے گی اگر میں ڈائریکٹ دودھ ڈالوں گی تو دودھ سوڈ جائے گا اور پھر ہمیں اور زیادہ دودھ مکس کرنا پڑے گا اس لیے پہلے میں پانی ڈالوں گی تاکہ سوڈی نے جتنا پھولنا ہے وہ پھول جائے اور آپ نے کنٹینیوز پھولی ہاتھ سے دھلا گی فلیم ہماری اب تک لو ہی ہے اگلے سوڈی پھولے گی اس سوڈی ہمارے اچھی سپھول گئی ہے اب اس میں دھائی سو ایمل والا ایک پیکٹ جو آتا ہے دودھ کا یہ شامل کر دوں گی ٹوٹل دو پیکٹ یوز کروں گی اور یہ ڈائی سو ایمل اور ٹوٹل ملا کے ہاف لیٹر ہو گیا ہے فلیم کو ہم نے لو ہی رکھنا ہے پانچ ٹیبل سپون چینی ڈال دوں گی کواٹر ٹی سپونڈ الائچی پاؤنڈ کواٹر ٹی سپونڈ ہی وانیلا ایسنس اور گوائل آنے دیں گے فلیم کو میں نے اب میڈیم کر دی ہے اور یہ گاڑی ہوتی جاری ہے اب چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دیں بہت پسند آئے گا ہم کو لیکن کیونکہ میں مینگو سوچی کی کھیر بنا رہی ہوں جائرے کے میں مینگو پیورے بھی اس میں ایٹ کروں گی اب یہ اتنی گاڑی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں یہ چھ ٹیبل سپونڈ مینگو پیورے کے میں اس میں مکس کر دوں گی اور ہاتھ کو آپ نے کنٹینیوزلی چلانا ہے اب چاہیں تو اپنی ملوی سے جتنہ بھی ڈالیں اگر آپ میں کلر نہیں ہے تو آپ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں کلر بس اس کو میں دو سے تین مینٹ اور ککاؤں گی یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے میں مینگو پیورے کے دو ٹیبل سپونڈ اور ایٹ کروں گی ہم نے پہلے چھ ٹیبل سپونڈ ایٹ کیے تھے ہم لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے اس لیے میں نے اور ایٹ کر لیا ہے آپ کو چاہیے تو صرف چھے ہی رہنے دیں اگر پسند ہے تو اور زیادہ ڈال لیں بس یہ گاڑی ہوتی جارہی ہے بس اس کی یہی کنسسٹنسی ہو گی کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور مزید گاڑی ہو جائے گی تو اب میں چھولا بند کر دوں گی اور اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گی اینگو اور سوجی کی کھیر بند کر تیار ہے اس کو کم از کم آپ نے ایک گھنٹہ پریج میں رکھ کر اس کے بعد آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے اور آپ لوگوں سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتیوں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوگ کراؤں گی کسی نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ